حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادس الحادی و السلام سون اکتیسوں سبق ہے یعنی اس کتاب کا چھٹا سبق ہے الاحادیث النبابیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حقوق اللہ بعد بندوں کے حقوق کے بارے میں حقوق اللہ بعد بندوں کے حقوق کے بارے میں یہ احادیث ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہو ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ذی نفسی بیدہی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا یومن احادکم تم میں سے کوئی اس رکھ تک ایمان نہیں لاتا حتی اکون احبہ الیہی یہاں تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں میں والدہی اس کے والد سے والدہی اور اس کے بیٹے سے بننا سے اجمعینہ اور اس تمام لوگوں سے بڑھ کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے اس وقت تک ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی محبت والد سے بھی بڑھ کے بیٹے سے بھی بڑھ کے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے تو ایمان کا عمل ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے قالہ انہوں نے فرمایا قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمؤمنی علی المؤمنی ست و خسالن کہ ایک ایمان والے کے لیے ایمان والے پر چھے باتیں نازم ہیں کونسی یعودہو ازا ماردہ کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے ویشدہو ازا ماتا جب وہ وفات پا جائے اس کے جنازے میں جائے ویجیبہو ازا دعاہو اور جب اسے دعوت دے تو اسے قبول کرے ویسلمہ ویسلمہ علیہی ازا لقیہو جب اسے ملے تو اسے سلام کہے ویشمیتہو ازا آتسا اور جب اسے چھینک آئے تو اس میں تشمیت کہے یعنی چھینک آنے پر الحمدللہ کہے جرہ مکلہ جس کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے اور جو سننے والا ہے وہ تشمیت کہے یعنی جرہ مکلہ کہے وینسا خولہو ازا غابہ اور شہدہ اور اس کا خیر خواہ ہو خواہو موجود نہ ہو اور شہدہ یعنی اس کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں صورتوں میں اس کا خیر خواہ ہو تو تبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے ایمان والے پر چھے چیزیں لازم ہیں جب بیمار ہو تو اس کے عادت کرے جب وہ وفات پائے تو اس کے پاس حاضری دے اور جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرے جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے جب اسے چھینک آئے تو تشمیت کہے یعنی 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 اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کا خیر خواہ ہو رواہ النسائی نسائی کی یہ روایت ہے این ابھی حریرہ رضی اللہ عنہ تب حریرہ رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کالہ آپ نے فرمایا جا رجلن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فکالہ پس اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول من احق پناہ سے بھی حسن صحابہ دی کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ لوگوں میں سے مستحق کون ہے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کالہ آپ نے فرمایا اموں کا تمہاری ماں کالہ اس نے کہا سمم من پھر کون کالہ آپ نے فرمایا سمم اموں کا پھر تمہاری ماں کالہ اس نے کہا سمم من پھر کون یعنی تیسے درجہ پہ کون کالہ آپ نے فرمایا سمم اموں کا پھر تمہاری ماں کالہ اس نے کہا سمم من پھر کون کالہ آپ نے فرمایا سمم ابو کا پھر تمہارا باپ یعنی بھرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کہا پھر کون آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کہا پھر کون فرمایا تمہاری والدہ پھر کہا پھر کون آپ نے فرمایا تمہارا باپ یعنی تین دفعہ والدہ کا حکم دیا اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ روال بخاری والمسلم بخاری مسلم حدیث کے کتابوں کے نام ہے دونوں میں اس کے روایت ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اللہ ان دونوں سے راضی ہو قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِنْ اَكْبَرَ الْكَبَائِرِ کہ بے شک سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے اِيَلَا نَرْ رَاجَلُوْا وَالَدَيْهِ کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے قیلہ کہا گیا ایک آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے کیسے لانت منامت کر سکتا ہے ایک آدمی ایک آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے پس وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے پس وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے پس وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کس طرح اپنے مالدین کو گالی دے سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے پس وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے پس وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہالا انہوں نے فرمایا کہالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان نہیں لاتا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لائکا قیلہ کہا گیا من یا رسول اللہ کون اے اللہ کی رسول کہ اللہ آپ نے فرمایا اللہ زی اللہ یا منو جارہو ببائے کہی وہ جس کا پروسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے اس کی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے یعنی ابو ریعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لائے گا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لائے گا کہا گیا کہ کون اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا وہ جس کا پروسی اس کی شرارتوں یا برائیوں سے محفوظ نہیں ہے انا ابی عیوب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا لہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحلو لراجلن کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین لاتوں سے زیادہ قطع تلکی کر گئے یا جرہ کا مطلب تکتہ چھوڑ دینا نہ بولنا تین لاتوں سے زیادہ یلتا کا یعنی وہ دونوں ملتے ہیں پس یہ بھی مو پھیر لیتا ہے ویورز و حاضر یہ بھی مو پھیر لیتا ہے وَخَيْرُهُمَا اور ان میں سے بہتر وہ ہے اللہ زی یبدعب السلام جو سلام کی ابتدا کرتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ قطع تلک کرے پس وہ دونوں اس حالت میں ملتے ہیں کہ یہ بھی مو پھیر لیتا ہے اور یہ بھی مو پھیر لیتا ہے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے یعنی جو ان دونوں میں سے سلام میں پیل کر لیتا ہے وہ بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو